اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اہم باتیں بیان فرمائی فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا تمہارے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ اللہ کے سوا تم کسی کی عبادت نہیں کروگے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کروگے رب کے بعد اچھا سلوک کرنے کا حکم اللہ نے ماں باپ کے ساتھ کیا اگر ان دونوں ماں باپ میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچا یا دونوں بوڑے ہو گئے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْنِ ان کو اُفْ تک نہ کہو وَلَا تَنْهَرْهُمَا اور انہیں جھڑک کر بات نہ کرو وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا جب بھی ان سے بات کرنا تو نرمی سے بات کرو اکثر لوگ یہاں مات کھا جاتے ہیں ہاں بہت سارے لوگ جوانی میں تو اپنے ماں باپ کی عزت کر لے جاتے ہیں جب ماں باپ بوڑے ہو جائیں اور تم جوان ہو گئے ہو اس وقت عزت کر کے دکھاؤ یہ کمال کی بات ہے پھر تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ تم حقیقت میں مرد ہو یا نہیں ہو ہاں حقیقت میں تمہاری پروریش کیسی ہے سمجھ میں آئے گا بڑھاپا آگیا ہو ایک چیز کو بار بار وہ پوچھ رہا ہو باپ ایک چیز کو بار بار بھول جاتا ہو ماں بوڑی ہے اٹھ نہیں سکتی بار بار پوچھتی ہے یہ کہاں ہے وہ کہاں ہے تم جھڑک دیتے ہو اماں ابھی تو پوچھا تھا جواب تو دیا میں نے کتنی بار پوچھتی ہو تمہیں پتہ نہیں تم بچپن میں اس ماں سے جتنی بار پوچھتے تھے وہ ہر بار جواب دیتی اپنے باپ سے پوچھو دب تم چھوٹے تھے کسی چیز کو دیکھ کر بار بار پوچھتے تھے باپ تمہیں بار بار بتاتا تھا لیکن تم سے اب سہا نہیں جاتا ایک بار سوال کرنے کے بعد پھر دوسری بار وہ سوال کرے تو کہتے ہو بھولنے لگے باپ ہمارے بیمار ہو گئے ہیں لوگوں کے سامنے نہیں لاتے بے عزت ہی ہو جائے گی اے میرے عزیزو جس رسول نے فرمایا تمہاری جنت ان کے قدموں میں ہے ہاں ماں کے قدموں میں جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے دونوں میں سے ایک بھی ناراض ہوا تو تم نے دنیا میں جہنم خرید لیا ہے دنیا میں تم نے جہنم خرید لیا ہے حتیٰ کہ تمہیں یہ بھی اتنا معلوم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ماں باپ میں کوئی مر بھی گئے انتقال کر گئے ان کے حقوق یہ ہے کہ ہفتے میں ایک بار تم ان کی قبر پر جاؤ قبر پر جاؤ لوگ کہتے ہیں کیا رکھا ہے وہاں پر نہیں حقوق ان کے موت کے بعد بھی ختم نہیں ہوتے ایک صحابی نے کہا کہ مجھے میری ماں کی قبر بھی نہیں معلوم قبر بھی نہیں معلوم حضور نے فرمایا ایک لکیر کھینچ لو اور اسے سمجھو کہ یہاں ماں ہے اور اس کی زیارت کرو اندازہ کرو میرے عزیزو والدین کے حقوق ختم نہیں ہو سکتے میں پھر انشاءاللہ العزیز اس پر اور عرض کروں گا آیتیں اور آئی ہیں قرآن پاک میں اللہ فرماتے زمین میں عقڑ کے مت چلو تمہارے عقڑنے سے نہ زمین پھٹے گی نہ تم پہاڑوں سے بلند ہو سکتے ہو دیکھو ان پہاڑوں کی طرف کتنے بلند ہیں تم ان کے سامنے بہت بونے ہو بہت ناٹے ہو اس زمین کو دیکھو اس کی سختیاں کیسی ہیں تمہارے عقڑنے کے لئے تمہارے پاس ہے کیا تم ایک نطفے سے پیدا ہوئے ایک ٹھوکر میں تم لنگڑے ہو سکتے ہو لولے ہو سکتے ہو تمہارے پاس کیا ہے مولا علی کرم اللہ وجہ القریم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ حضور انسان کی بسات کتنی ہے انسان کی طاقت کتنی ہے دونوں نے فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ سامنے کہا ایک ٹانگ اٹھاؤ ایک پیر اٹھایا وہ ایک پیر اٹھا کر کھڑا تھا تو حضرت علی نے کہا دوسرا بھی اٹھا لو کہا کہ حضور دوسرا کیسے اٹھائے اوندھے مو گر جاؤں گا کہا بس تیری بسات اتنی ہی ہے اتنی ہی ہے طاقت کہ اگر دوسرا بھی اٹھاؤ گے تو اوندھے مو گر جاؤ گے ہمارے پاس میرے عزیزو اتنی چیزیں نہیں ہیں کہ ہم پوری دنیا میں ادھر سے ادھر نظام کو بدل سکیں غرور اور گھمنڈ جب آتا ہے انسان کو اللہ ڈھیل دیتا ہے ہاں کچھ انسان ایسے ہیں جو زمینوں کے زمین فتح کر لیتے ہیں مال بھی لے لیتے ہیں حکومت بھی قائم کر لیتے ہیں لیکن یہ صرف اور صرف رب کی ڈھیل کی وجہ سے اور قرآن میں مولا فرماتا ہے ان کی طاقت ایسی ہے ان انسانوں کی تو تم اسے زندہ نہیں کر سکو گے تم کتنے کمزور ہو تمہیں پتہ بھی نہیں ہے ہاں تمہاری دھڑکنیں جس دن رک گئیں تمہارے کروڑوں کی دولت لگا کر کے بھی تم سانسوں کو دوبارہ نہیں لا سکتے میں نے ایک بڑی ہی عجیب و غریب بات پڑی تھی یہ کوریا کا غالباً ایک بہت بڑا امیر بہت بڑا امیر جس کی کمپنی ہے مشہور موبائل کی کمپنی دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والے موبائل کی کمپنی کا مالک جس کا حال یہ تھا کہ وہ جب چاہتا حکومتوں کو بدل دیتا تھا اپنے ملک کی حکومت کو بدل دیتا کبھی پریسیڈنٹ کو کبھی پرائم منسٹر کو ختم کر دیتا اتنا پیسے کا مالک تھا یہ بھی زیادہ دن کی بات نہیں دوہزار بارہ تیرہ کی بات ہے اچانک اس شخص کو ایک بیماری لاہی خوئی بستر پر گر گیا کومہ میں چلا گیا اور اس کا بیٹا موجود ہے اور اس نے دنیا کے مہنگے ترین ڈاکٹروں کو بلایا اور پرڈے سو کروڑ کا خرچ بھی اگر لگے اپنے باپ کو بولنے کے قابل بنا دے اور روٹی کھانے کے قابل بنا دے سو کروڑ پرڈے خرچ کر کے بھی کوئی ایک ڈاکٹر نہ اسے بولنے کے قابل بنایا نہ بات کرنے کے قابل نہ روٹی کا ایک لکمہ کھانے کے قابل چار سال تک بستر پر پڑا رہا مردہ لاش کی طرح چار سال کے بعد کروڑوں ڈالر اس پر خرچ ہو چکے پھر وہ دنیا سے نکل گیا ختم ہو گیا وہ شخص جس کا غرور یہ تھا کہ میں دنیا کی ہر چیز خرید سکتا ہوں میں دنیا کی حکومتوں کو بدل سکتا ہوں اپنے بستر سے اٹھنے کی طاقت نہیں تھی اور سامنے موجود کسی ایک بندے سے ایک جملہ بات کرنے کی طاقت نہیں تھی تم کیا سمجھتے ہو اسی لئے میرے مولا کا فرمان سنو زمین پر اکڑ کر مت چلو آج یہ کفار و مشرقین جتنا ہماری زمین پر اکڑ رہے ہیں ایک دن پکڑ آنے والی ہیں آئے گی پکڑ ظالم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے کاموں سے کوئی دیکھ بے خبر ہے سب کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اللہ رب العزت ہر کام سے با خبر ہے دیکھ رہا ہے تم ظلم کی انتہا کرتے جاؤ گرور اور گھمند آج نشاہ کس کا حکومت کا تخت کا رہے یہ تخت فیرون کے پاس بھی آیا قارون حامان شداد یہ اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں دنیا کے جن کے پاس آدھی سے زیادہ دنیا موجود تھی تمہارے پاس ابھی کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس ابھی کچھ بھی نہیں ہے ان لوگوں کے پاس اتنا سونہ تھا کہ وہ جنتیں بنانے پر لگ گئے تھے دنیا میں ایک ہی سونے کی ایک ہی چاندی کی رکھ کر کے محلات بنا رہے تھے تمہارے پاس ابھی کچھ نہیں آیا اور رب زلجلال نے ان سالموں کو مچھروں سے پانیوں سے ہواوں سے علاق کیا ہے اور آج ہی آتنگ مچانے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جہاں چاہیں آگ لگا دیں گے ہم جتنوں کو چاہیں گے مار دیں گے تم اپنے ظلم کے کاموں کو جھاری رکھو انشاءاللہ العزیز وہ دن یاد رکھنا کہ ہمارے بزرگوں نے ورمایا کہ اگر تم فرعون ہو تو موسا بھی ضرور آئے گا آئے گا اگر تم نمرود ہو تو مچھر بھی تمہاری علاقت کیلئے آئے گا اللہ رب العزت غرور کرنے والوں کو دنیا میں بھی سزا دیتا ہے اور آخرت کے متعلق حکم ہے کہ ان کو چونٹیوں کی طرح بنایا جائے گا چونٹیوں کی طرح اور حکم ہوگا کہ اے اہل محشر ان کو روندو اپنے پاؤں سے روندو اپنے پاؤں سے جو گھمنڈ کرتے تھے دنیا میں غرور کرتے تھے اور انہیں پاؤں سے لوگ روند رہے ہوں گے وہ چھوٹی چھوٹی ہو چکے ہوں گے اور رب تبارک و تعالی ان سے فرمایا گا یہ وہ لوگ ہیں دنیا میں جو اکڑتے تھے دھمنڈ کرتے تھے غرور کرتے تھے اور انہیں ایسا لگتا تھا کہ ساری طاقت ان کے پاس ہے میرے عزیزو آپ سے بھی میں یہ کہوں گا آجیزی اختیار کرو توازو ان کے ساری اچھی چیز ہے اور کیسے پتا چلے بڑھ کر کے سلام کیا کرو چاہے چھوٹا ہو بڑھا ہو تمہارے دل میں کبر نہ آئے غرور نہ آئے ہر ایک کو اہمیت دیا کرو اچھا کپڑے پہننے والا ہو کہ تنگ کپڑے پہننے والا ہو غریب ہو کی امیر ہو فقیر ہو کی غنی ہو آپ اسے سلام میں پہل کریں اسے مسافہ کریں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا حال یہ تھا کہ کور کی بیماری والا کور کی بیماری جس سے لوگ بھاگتے ہیں وہ بھی اگر آتا تو حضرت ابو بکر صدیق دسترخان پہ اپنے بغل میں بٹھاتے تھے اور اپنے برطن سے کھلاتے تھے یہ نہیں ہے حالانکہ حدیث پاک میں بچنے کا حکم دیا گیا ہے لیکن صرف اور صرف توازو انکساری کے طور پر توازو اور انکساری انسان کو بلند بناتی ہے اسی لئے حکیموں نے کہا ہے جس شاک میں پھل ہوتے ہیں وہ جھکی رہتی ہے پھل ہوں تو تہنی جھکی رہتی ہے اور جس شاک میں پھل نہیں ہے تو اکڑی رہتی ہے تن ہی رہتی ہے اگر تمہارے اندر اخلاق اچھے ہیں تو جھکے رہو گی اور اخلاق نہیں ہیں تو اکڑے رہو گی غرور و تکبر بغیر اخلاق والوں کی